بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قُلْ نَعْبِتُ مِنَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ محترم سامعین سبق نمبر چھاسی ہے ترجمہ آیات کریمہ کا قُلْ نَعْبِتُ اُتَرْ جَوْ مِنْحَاسْ جَنَّتْ سے سَارَے کے سَارَے یعنی آدم ہوا اور عبلیس یا آدم اور ہوا دونوں کو حکم ہے سیغجہ مکار تشنیع کے لئے استعمال فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ پَسْ اگر آجائے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پس جس نے میری ہدایت کی اتباع کی تو نہیں ہے ان کے اوپر کوئی ڈر اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا میری ہدایت سے اور جھٹلایا ہماری آیات کو انکار کیا دل کے ساتھ اور جھٹلایا زبان سے اولائق اصحاب النار یہ آگ والے ہیں ہم فیہا خالدون یہ آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے قُلْ نَعْبِتُو بَعْزُكُمْ لِبَعْزِنَ عَدُوُونَ یہاں یہ سوال کوئی کرے گا کہ یہ تقرار ہے کہ اے بیتو پہلے کہہ دیا کہ اتر جاؤ تو دوبارہ قُلْ نَعْبِتُو کیوں کہا ہے بعض حضرات نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ پہلے قُلْ نَعْ جو اے بیتو کہا تو وہ جنت سے کہا کہ اتر جاؤ تو آسمانوں پر آگئے اور جب آسمان پر آئے تو دوبارہ خطاب کیا کہ قُلْ نَعْبِتُو مِنْهَا یعنی آسمان سے بھی اتر جاؤ زمین کی طرف لیکن یہ جواب کمزور ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی آیت میں قُلْ نَعْبِتُو بَعْذُكُم لِبَعْذِنْ کے بعد وَلَكُم فِي الْعَرْضِ مُسْتَقَرْ کا ذکر ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آسمان سے اور جنت سب سے نیچے زمین کی طرف اترنے کا حکم تھا یہ نہیں تھا کہ وہ صرف جنت سے آسمانوں کی طرف اتر جانے کا حکم تھا دوسرا جواب یہ ہے جو صحیح جواب یہ ہے کہ پہلے جو احبات تھا یعنی آسمانوں سے اترنا اس کے اموری تقوینیہ کا ذکر تھا یعنی ایک فعل ہو اور اس فعل کے کئی متعلقات ہو تو ایک دفعہ فعل کو ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے متعلقات ذکر کیا جاتا ہے جب دوبارہ متعلقات کو ذکر کیا جاتا ہے تو پھر دوبارہ فعل کو بھی ذکر کیا جاتا ہے احبات کے متعلق یہ تھا کہ دنیا میں جب رہو گئے تو دنیا میں تمہیں رہنا پڑھے گا اور دنیا میں تمہاری دشمنیٰں ہوں گی دنیا کے فوائد حاصل کریں گے تو اموری تقدیریہ اموری تکوینیہ کا ذکر تھا کہ دنیا میں دشمنیہ عداوتیں فائدہ ہیں یہ چیزیں تم پر آ کر رہے گی تو احباد کے ان اموری تکوینیہ کا ذکر تھا دوبارہ قلنا ابھی تو کا ذکر کیا کہ یہاں اموری تشریعہ کا ذکر ہے کہ دنیا میں رہو گئے تو ہدایت اور شریعت بھی آئے گی تمہارے پاس اور ہدایت اور شریعت کا جو پابند رہے گا تو اس کو آمن ملے گا اور جو ہدایت کے خلاف چرے گا تو اس کے لئے پھر جانم ہوگی تو احبات کے پہلے متعلقات امور تکوینیہ کا ذکر ہے تقدیریہ کا اور دوسری آیت میں امور تشریعہ کا ذکر ہے اس لئے احبات کو دوبارہ ذکر کیا ہے ساتھ ساتھ یہ وہم بھی ختم کیا قلنا ہم بھی تو دوبارہ ذکر کر کے جب یہ بات کہی کیا پہلے کہا کہ اے بھی تو اتر جاؤ تمہارے بعض بعض کے لئے دشمن ہوں گئے اور تمہارے لئے ٹھہرنا تو فتلقہ پھر آدم کی توبہ کا ذکر تھا درمیان میں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی تو وہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب توبہ قبول ہو گئی تو احبات کا حکم منسوخ ہو گیا کہ دنیا میں نہ آ جاؤ جنت سے مت اترو جلو جنت میں رجاؤ کیونکہ توبہ قبول ہو گئی تو قلنا دوبارہ ذکر کہہ کر کہا کہ نہیں توبہ تو قبول ہو گئی احبات کا حکم معصیت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ اس پر اثر مرتبہ ہے اس کا اثر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم تھا کہ گناہ معاف ہو گیا لیکن احبات دنیا میں اترنا پھر بھی ہے تو اس لئے اے بی تو کو دوبارہ ذکر کیا اے بی تو اتر جاؤ منہ جنت سے جمعان یا تاقید ذکر کی ہے اور یہ تاقید یا تو آدم اور ہوا اور ابلس تینوں کے لئے تینوں اتر جاؤ یا یہ کہ آدم اور ہوا مراد ہے اور دو کے لئے بھی جمعان کی تاقید کو ذکر کیا جاتا ہے جمعان کے اندر اجتماع یہ جمع ہونا شرط نہیں ہے پس اگر آ جائے تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن ہدایت تو امہ میں یا ان شرطیہ ہے جو کہ ماں کے اندر اس کا ادغام کیا گیا ہے یا تیانہ میں تاقید ہے سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ان امہ آتینکوں میں ان شرطیہ شک کے لئے اور ان تاقید کے لئے تو شک اور تاقید دونوں کیسے جمع ہو گئے جواب یہ ہے کہ ان کا ادغام جب ماں میں ہو گیا تو اس کا شک کا معنی ختم ہو جاتا ہے یہاں صرف تاقید والا معنی مراد ہے تو یہ شرط صرف تاقید والا معنی کیا جائے گا پس اگر آجا یقیناً تمہارے پاس کیونکہ ہدایت کا آنا یقینی ہے اور حدن سے پہلے منی کو مقدم ذکر کیا کہ یہ ہدایت میری طرف سے ہوگی اور حدن مصدر والا معنی میں مراد دیا جاتا ہے جو کی ہدایت ہے اور یا حادن کے معنی میں جو کی کتاب الرسول ہوگا تو جزا محضوب ہوگی فَاتَّبِعُوهُ یعنی ہدایت میری طرف سے تمہارے پاس آگئی تو اس کی پیروی کرو اس کے بعد تقسیم کیا کہ جو ہدایت کی پیروی کرتے ہیں وہ کون ہے اور جو نہیں کرتے تو فَمَنْ تَبِعَا پس وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ہدایت میری ہدایت کی دوبارہ ہدایت کا ذکر کیا کہ جو اب پیروی کرے گا لیکن میری ہدایت کی جو کہ قرآن و حدیث ہے اور ہدایت بھی میری طرف سے ہوگی جو میری طرف سے بات ہے وہ ہدایت ہے اس کے غیر جوگی وہ ہدایت نہیں ہوگی فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ان پر کوئی ڈر نہیں ہے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور یہ غمگین بھی نہیں ہوں گے خوف مستقبل کے بارے میں ہے کہ آئندہ مستقبل میں اس آدمی کو پر کوئی خوف نہیں ہوگا آئندہ زمانے میں اور حزن جو ہے یہ ماضی کے ساتھ ہے کہ جو دنیا میں کچھ رہ گیا اس کے بارے میں غمگین نہیں ہوں گے یہ معنی ہے فَلَا خَوْفٌ خَوْفٌ اس درد کو کہا جاتا ہے جو انسان کو مکروح یعنی بری چیز کی وجہ سے آئے مسیبہ تو پریشانی کی وجہ سے جو انسان کو دل میں ٹنشن تکلیفہ اس کو خوف کہتے ہیں تو معنی یہ ہوگا کہ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْمِن پر کوئی درد کوئی تکلیف مسیبت کی وجہ سے درد پریشانی نہیں ہوگی یعنی کوئی حادثہ اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی جنت کے اندر وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور حزن اس درد کو کہتے ہیں جو انسان کو محبوب یا مطلوب کے فوت ہو جانے سے حاصل ہوتا ہے کوئی محبوب چیز انسان کا بیٹا مار جائے کوئی اچھی چیز گاڑی ضائع ہو جائے تو اس سے جو درد لائق ہوتا ہے اس کو خزن کہتے ہیں تو معنی یہ ہوگا کہ وہ درد بھی نہیں ہوگا جو مسیبت اور حادثات کی وجہ سے ہے اور وہ درد بھی نہیں ہوگا جو محبوب چیز کے فوت ہو جانے کی وجہ سے ہے کسی قسم کی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوگی اور ایسی جگہ جس میں ان دونوں قسم کی تکلیف نہ و مسیبت سے اور محبوب کے فوت ہو جانے سے وہ نہیں ہے مگر جنت ہے دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ دنیا میں مصیبت نہیں ہے تو محبوب فوت ہوتا ہے کئی محبوب فوت نہیں تو مصیبت آ جاتی ہے تو خوف اور حزن کا نہ ہونا یہ جنت میں دخول اولی ہے پہلے شروع میں داخل ہونا کامل درجہ کی بشارت ہے یہ مقابل ہے یہاں پر یہ تخفیف اخروی کا ذکر ہے آیت کے اندر اور پہلی آیت کے آخر میں بشارت کا ذکر تھا انہیں آیت میں بشارت کا ذکر ہے تو یہ فمن طبعہ کے مقابل ہے والذین وہ لوگ کفرو جنہوں نے کفر کیا وقذبو بھی آیاتنا اور جھٹلایا ہماری آیات کو یہ کفرو اور کذبو دونوں متعلق آیات کے ساتھ یعنی کفرو بھی آیاتنا وقذبو بھی ہا آیات کا انکار کیا اور آیات کی تقذیب کی تو کفرو سے مراد کفرو بالقلب ہے دل میں انکار کیا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ دل میں انکار کیا تو کیسے پتا چلے گا کہ وقذبو بھی آیاتنا زبان سے ہماری آیات کو جھٹلایا تو جب زبان سے جھٹلاتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کفرو دل میں کفر اور انکار ہے اور یہاں کفر سے لغوی معنی مراد نہیں ہے بلکہ شریع معنی مراد ہے جو ایمان کے مقابل میں ہے ایمان جمعی ایمانیات کے اوپر ایمان لانا تو کفر کا معنی انکار کرنا شریعت کا نہ ماننا اولائق اصحاب النار یہ لوگ آگ والے ہوں گے ہم فیہ خالدون یہ ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں رہنگے اصحاب جمع صاحب کی ہے اور صاحب الشیع کو کہتے ہیں ملازم یعنی اس کے ساتھ لازم اور چمٹی ہوئی جیسے کہ فلان صاحب فلان مانا یہ فلان کے ساتھ ساتھی ہے اس کا ساتھی ہے جیسے اصحاب النبی نبی کے ساتھی اس نبی کے ساتھ لازم ہے تو اولائق اصحاب النار یہ آگ والے ہوں گے معنی آگ کے ساتھ ہمیشہ ہوں گے ہم فیہا یہ لوگ فیہا اس آگ میں یہ آگ بھی ہمیشہ ہیں اور یہ لوگ بھی ہمیشہ ہیں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے بعض لوگوں نے جو یہ بات کی ہے کہ جنت اور جہنم یہ آخر میں جہنم فنا ہو جائے گی تو یہ قول صحیح نہیں ہے اس کے دلائل کمزور ہے غلط ہے اس لئے جنت اور جہنم کے اوپر فنا نہیں آتا ہم فیہا خالدون جہنم کے بارے میں بکا ہے اور پیشے آیت نمبر پچیس میں ہم فیہا خالدون جنت کے بارے میں بکا ہے معنی جنت اور جہنم عبدی ہیں اور ان جنت اور جہنم والے بھی عبدی رہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہماری افاظت فرمائے